خوجی ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں دہشتگردوں کی جانب سے کیج میں پاک فوج پر کیے جانے والے حملے کا بھرپور جواب دے دیا ہے سیکیورٹی فورسز نے دہشتگرد حملے کے ماسٹر مائنڈ سمیت امن دشمنوں کو جہنم واصل کر دیا خوجی ٹی وی کی جانب سے آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ چند دنوں میں ملک بھر سے بڑی خبریں آنے والی ہیں اور یہ اسی سلسلے کی پہلی کری ہے ابھی مزید خبریں کراچی پشاور کوئٹا اور وزیرستان سے بھی آنی ہیں جبکہ گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاک فوج کی جانب سے افغانستان کے صوبے کنڑ میں بھی سرجیکل سٹرائک کی گئی تھی بلوچستان میں کیے جانے والے سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے بعد پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اب ان دہشتگردوں کو کیفرے کردار تک پہنچا کر ہی دم لیا جائے گا کیونکہ اب کی بار ان امن دشمنوں نے ریڈ لائن کراس کی تھی تازہ ترین کاروائی کی گئی ہے بلوچستان کے علاقے بلیدہ میں جہاں فورسز سے جھڑپ میں خطرناک دہشتگرد کمانڈر سمیت چھ امن دشمنوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے اس خبر کی تفصیلات بھی آپ سے شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ہلاک دہشتگردوں میں کون کون شامل تھے لیکن اس سے پہلے ایک اہم چیز یہ ہے کہ پاک فوج نے ایک دم چاروں جانب اپنی کاروائیوں کا دائرہ بڑھا دیا ہے ایک طرف بلوچستان اور شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیے جا رہے ہیں وہیں کراچی پنجاب اور پشاور سمیت دیگر شہروں میں سی ٹی ڈی سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے تابڑ توڑ آپریشنز کر رہے ہیں سیکیورٹی ادارے نے تیہ کر لیا ہے کہ نہ صرف ان دہشتگردوں بلکہ شہر میں موجود ان کے سہولتکاروں اور سلیپر سیلز کا بھی سراغ لگا کر انہیں بھی ٹھکانے لگایا جائے گا تاکہ وطن عزیز سے دیشتگردی کے اس ناسور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹایا جا سکے پاگ فوج کے اس آپریشن کی تفصیلات پر بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارشہ کے مکمل حقائق کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین گرامی آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان میں دیشتگردوں کے ٹھکانے میں موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے بیرونی مدد یافتہ امن دشمنوں کو گرفتار کرنے کے لیے کاروائی کی آئی ایس آئی کے مارکوروں کی فراہم کی گئی اطلاع کی بنیاد پر پاگ فوج نے بلیدہ کے قریب انجیر کا رینج میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا جوانوں نے جب علاقے میں کلیرنس آپریشن شروع کیا تو دیشتگردوں نے کیمپ سے فرار ہونے کی کوشش کی اور سیکیورٹی فورسز پر اندھا دھنگولیاں برسا دی پاگ فوج کے جہنبازوں نے پوزیشن لے کر اپنا دفاع کیا اور ان امن دشمنوں کو ہتھیار پھینکنے اور گرفتاری دینے کی وارننگ دی لیکن دیشتگردوں کو چونکہ اندازہ تھا کہ اگر پکڑے گئے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی زندگی موت سے بدتر بنا دی جائے گی اس لیے انہوں نے ہتھیار پھینکنے کی بجائے مزید فائرنگ کرنا شروع کر دی فورسز سے جھڑپ کے نتیجے میں چھ دیشتگرد جہنم واصل ہوئے ترجمان پاگ فوج کے مطابق حلاق کیے جانے والے دیشتگرد ماضی میں بھی سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملویس رہے ہیں بلکہ بلوچستان میں ہونے والے حالیہ حملوں جو کیج میں امن دشمنوں نے فورسز کو نشانہ بنایا تھا اس میں بھی ملویس تھے معزز دوستو پچھلے ماہ یعنی پچیس اور چھبیس جنوری کی درمیانی شب بلوچستان کے زلہ کیج میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دیشتگردوں کے حملے میں سیکیورٹی فورسز کے دس اہلکار حلاق ہو گئے تھے جبکہ جوابی حملے میں ایک دیشتگرد مارا گیا اور تین کو گرفتار کر لیا گیا تھا سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاروائی اور کلیرنس آپریشن کے دوران متدد دیشتگرد زخمی بھی ہوئے تھے نشانہ بننے والے اہلکاروں میں دو کا تعلق بلوچستان کے زلہ لس بیلا اور نصیرہ باد جبکہ آٹھ کا تعلق پنجاب کے علاقوں جہلم گجر خان بہاول نگر ساہی وال ملتان شیخ پورا اور منڈی بہاول دین سے تھا جنہیں آبائی علاقوں میں سرکاری احزاز کے ساتھ سپردے خاک کیا گیا تھا مقامی حکام کے مطابق ایران سے ملک بلوچستان کے جنوب مغربی زلے کیج کے ہیڈ کوارٹر تربت سے تقریباً اسی کلومیٹر دور سب تحصیل دشت بلنگور کے علاقے سبدان میں پہاڑی پر قائم سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کرنے والے شدت پسندوں کی تعداد تین درجن سے زائد تھی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان تقریباً ایک گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا اس دوران علاقے کے لوگوں نے دھماکوں کی آوازیں بھی سنی مقامی افراد کے مطابق دہشتگرد ایرانی سرحد سے ملکہ من اور دشت بلنگور کے درمیان آمد و رفت کے لیے سبدان کے اس پہاڑی راستے کو استعمال کرتے تھے اس لیے فورسز نے یہاں چیک پوسٹ قائم کر رکھی تھی اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان نے ایران پر بھی واضح کر دیا کہ اپنا گھر ٹھیک کریں اور دہشتگردوں کو ایرانی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں ایرانی وزیر داخلہ کا حالیہ دنوں میں پاکستان کا دورہ اسی سلسلے کی کری تھا اس دورے کے دوران ایرانی وزیر داخلہ نے واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پر حملے کو ایران پر حملہ سمجھتے ہیں اور آئندہ پاکستان کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا پاکستان کی جانب سے ایران پر بھی یہ واضح کر دیا گیا کہ اب اگر مزید کسی واقعے میں ایرانی سرزمین استعمال ہونے کے شواہد ملے یا تانے بانے ایران سے ملے تو پھر ہم کسی کو نہیں بخشیں گے پاکستانی قیادت نے ان پر بھی واضح کر دیا تھا کہ ہمارے دشمنوں کے خلاف اگر ایران نے خود کوئی ایکشن نہیں لیا یا کاروائی نہیں کی تو پھر جیسے ہم افغانستان میں گھس کر سرجیکل سٹرائک کر سکتے ہیں ویسے ہی ایران میں بھی کاروائی کی جا سکتی ہے پاکستان کی جانب سے دو ٹوک الفاظ میں یہ پیغام دینا تھا کہ ایرانی وزر داخلہ کے دورے کے اگلے ہی روز بلوچستان سے بڑی خبر آ گئی پاکستان کی جانب سے بلوچستان کے علاقے بلیدہ میں کی جانے والی اس کاروائی میں نہ صرف چھے امن دشمنوں کو انجام تک پہنچایا گیا بلکہ ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلہ اور گولہ بارود بھی برامد کیا گیا ترجمان پاک فوج نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ پاکستان سے دہشتگردی کے واقعات کے ایسے مجرموں کے خاتمے کے لیے کاروائیاں جاری رہیں گی اور انہیں بلوچستان کی ترقی استحقام اور امن کو ثبوت تاز کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ناظرین گرامی بلوچستان میں پچیس اور چھبیس فروری کو دہشتگردوں کی جانب سے کیا جانے والا حملہ کوئی پہلا حملہ نہیں تھا اس کے بعد دو فروری کو دہشتگردوں کی جانب سے نوشکی اور پنجگور میں واقع سیکیورٹی فوسز کے کیمپ پر دو علیدہ علیدہ حملے کیا گئے تھے ہماری بہادر افواج نے دونوں حملوں کو ناکام بنا دیا تھا ان حملوں میں بیس دہشتگرد انجام کو پہنچے تھے اگلے روزی بلوچستان میں آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک کلیرس آپریشن کیا گیا تھا جس کے دوران پاک فوج کے نوجوانوں نے جامع شہادت نوش کیا تھا اب اگر ہم اس پر بات کریں کہ اچانک وطن عزیز میں دہشتگردی کی وارداتوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے تو اس کا جواب ہے بھارت کیونکہ پاکستان میں امن پڑوسی ملک کو کسی بھی صورت حضم نہیں ہوتا اور وہ پوری کوشش میں لگا رہتا ہے کہ پاکستان کے خلاف ساسینا چاہتا رہے ماضی میں جب افغانستان میں اشرف غنی انڈ کمپنی مسلط تھی اس دوران بھارت کا وہاں توتی بولتا تھا اور بھارتی مشیروں اور ان کے ایجنٹوں نے اشرف غنی کے گرد جال بون رکھا تھا اور اس دوران انہوں نے وہاں ٹی ٹی پی کو قدم جمانے کے مواقع فرہم کیے اور ٹی ٹی پی کی سہولت کاری کرتے رہے اور انہیں پاکستان کے خلاف حملے کرنے پر اکساتے رہے بلوچستان میں دہشتگرد حملوں سے امن دشمن بھارت نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی ایک تو یہ پراپوگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان ایک غیر محفوظ ملک ہے جب یہاں سیکیورٹی فورسز ہی محفوظ نہیں ہیں تو پھر عوام کو کون محفوظ رکھے گا دوسرا بلوچستان میں بے امنی کا راگ علاپ کر سی پیک منصوبوں کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کی گئی لیکن الحمدللہ ایک بار پھین پاکستان نے دشمن کی نہ صرف سازش ناکامیاب بنائی بلکہ اسے ایسا جواب دیا کہ آئندہ وہ وطن عزیز کے خلاف سازشی منصوبے بناتا ہوا سو بار سوچے گا ابھی تو صرف دہشتگردوں کو کیج کے واقعے کا جواب دیا گیا ہے پنجگور اور نوشکی حملوں کا جواب دینا ابھی باقی ہے جب ان دونوں کاروائیوں کا ان دہشتگردوں کو جواب دیا جائے گا تو نہ صرف امن دشمنوں کی صفوں میں کھلبلی مچے گی بلکہ ان کے غیر ملکی آقاؤں تک کی نینے حرام ہو جائیں گی پاگ فوج نے مکمل منصوبہ بندی بھی کر لی ہے اور تیاری بھی مکمل ہے بس ایک ایکشن باقی ہے اور جب ہماری فوج کی جانب سے کاروائی کی جائے گی تو پھر دنیا دیکھے گی کیونکہ ایک بات تو تیہ ہے کہ پاگ فوج نہ تو اپنے شہدہ کو فراموش کرتی ہے اور نہ ان کی قربانیوں کو بھولتی ہے وطن عزیز کے لیے اپنا لہو بہانے والوں کے خون کا بدلہ لینے تک ہماری فورسز اور ایجنسیاں چین سے نہیں بیٹھیں گی چند دنوں میں مزید خبریں آنے والی ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات